السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین محترم میرے پاس بہت سارے لوگوں نے اپنی سوالہ بھیجے اور یہ پوچھا کہ آخر یہ سورج گرن اور چاند گرن کے تعلق سے کیا معاملہ ہے اس لیے کہ زید کا کہنا ہے یعنی ایک شخص کہتا ہے کہ جب چاند گردش کے دوران زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج گہن ہو جاتا ہے جبکہ زمین گردش کے دوران چاند کے سامنا آ جاتی ہے تو چاند گہن ہوتا ہے تو وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے قرآن سنت کے روشن میں آپ بتائیں کہ چاند سورج گرن ہونے کی حقیقت کیا ہے تو انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے پوری باتیں رکھنے جا رہا ہوں کہ آخر میں یہ کیا ہے دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والشمس تجری لمستقر اللہ غالق تقدیر العزیز العلیم اللہ فرماتا ہے اور سورج اپنے لیے مقرر کردہ راستے پر چلتا ہے یہ راستہ غالب علم والے اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے سورہ یاسی شریف آیت نمبر 36 سے لے کر 38 دیکھیں احوال قیامت کے زمین میں سورج کے بجھ کر بے نور ہو جانا اور اس کی حرکت رک جانے کے بارے میں قرآن مجید اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ازا شمس قویرات جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا سورج کی طرح چاند بھی اپنے متعین راستے پر مصروف سفر ہے اس سلسلے میں ارشاد خداوندی ہے الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند معلوم اور مقررہ یعنی فلکیات حسابات کے مطابق مہوے حرکت میں ہیں چاند کی روشنی سورج کا مرہون منت ہے جس طرح زمین سورج کی دھوپ سے تمازت پاتی ہے اور روشن ہوتی ہے اسی طرح چاند بھی سورجی کی دھوپ سے منور ہوتا ہے اب قرآن مجید میں سورج کے لئے روشنی دینے والا اور چاند کے لئے روشن کی جانا والا کے الفاظ میں ارشاد فرمایا سور یونس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہی ہے جس نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا اور چاند کو اس سے روشن کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہم انقریب انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں دکھا دیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے کیا آپ کا رب آپ کی حقانیت کی تصدیق کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہی ہر چیز پر گواہ بھی ہے جن نشانیوں کے اظہار کا اللہ تعالیٰ ہے سورج گرہن اور چاند گرہن بھی انہی میں سے ہیں عربوں میں مشہور تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن تب لگتا ہے جب زمین پر کوئی بہت بڑا ظلم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہم قرار دیا چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر لا یخصفانی لیموت احد ولا لحیاتہ ولیکنہما الى آخر الحجیث سورج اور چاند کو کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جب تم انہیں دیکھو تو نماز پڑھا کرو بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 353 کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جب ایسا دیکھو تو نماز پڑھا کرو بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 393 کے اندر یہ حدیث پاک ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بہت ساری لمبی حدیث ہے جس میں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا اشارہ فرمایا زمین پر سورج گرن اس وقت ہوتا ہے جب چاند گردش کے دوران سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے جس کے بعد زمین سے سورج کا کچھ یا پھر پورا حصہ نظر نہیں آتا اسی طرح زمین کا وسائع جو گردش کے دوران قرآن زمین کے چاند اور سورج کے درمیان آ جانے سے چاند کی سطح پر پڑتا ہے اور چاند تاریخ نظر آنے لگتا ہے اس کیفیت کو چاند گرن کہتے ہیں قدیم مذاہب میں یعنی پرانے مذہبوں کے اندر سورج گرن اور چاند گرن کے متعلق عجیب و غریب قصے مشہور تھے جبکہ قرآن مجید نے اسے اللہ کی نشانی قرار دیا اور رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قصوف اور خصوف ادا کر کے بتا دیا کہ اس کیفیت میں سورج اور چاند کی حرکت معمول سے ہٹ کر ہے جو اللہ کی نشانی ہے اور قیامت کا منظر ہے اس سے پناہ مانگنے کے لیے خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جانا چاہیے تو پتا چلا کہ چاند گرن اور سورج گرن جو ہوتا ہے یہ در حقیقت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے نشانی ہے تو اس کو ان کی سیدھی حرکتوں پر معمول نہ کی جائے لوگ اس کے تعلق سے بڑی بری بری باتیں کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا بیسا ہو جائے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے تو آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ سب کو پتہ جائے کہ سورج گرن کس کو کہتے ہیں